موسیقی ہلو گائز مرحبا ہم تو اینا در ولاگ میں ڈاکٹر محمد طیب چائنہ میں ہوں شنزل سیٹی میں اور آج کی ولاگ میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کو کونسی ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں اور کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے سکولرشپ کے لیے سٹیپ پائی سٹیپ گائیڈ لائن ہے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو جو لوگ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں میں یہاں پر جابز کے بارے میں سکولرشپ کے بارے میں اور چینیز کلچر کے بارے میں ریسرچ کے بارے میں میں گائیڈ لائن کرتا رہتا ہوں اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ کوئی دوسرا آدمی بھی سکولرشپ لے سکے چائنہ میں بہت زیادہ سکولرشپ ہیں اتنے سکولرشپ ہیں جس کا کوئی حساب ہے صرف گائیڈ لائن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے سو اس ویڈیو میں میں آپ کو پراپر گائیڈ لائن دیتا ہوں سو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں چائنہ میں تقریباً بیس ہزار کے قریب لگ بگ پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں جو بیچلر ماسٹر اور پی ایچ ٹی پرسیو کر رہے ہیں اور چائنہ میں بڑے جو سکولرشپ ہیں جو ابھی تک مجھے پتا چلا ہے وہ سب سے جو زیادہ پی کرتا ہے وہ ہے ہمزو سکولرشپ جس میں تقریباً پاکستانی تین لاکھ پینسنس سو آر ایم بی سکٹی فائو ہنڈر آر ایم بی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ کوئی سکولرشپ ملتا ہے تو پاکستان سے آپ یہاں چائنہ میں بھی آ سکتے ہیں جو ائر ٹکٹ ہوگا وہ بھی ری ایمبرس ہوگا وہ بھی آپ کو واپس دیا جائے گا اس کے علاوہ سال بعد واپس جانے کا بھی ٹکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی دیا جاتا ہے آپ کو اس کے علاوہ اگر ماسٹرز میں ہیں تو وہ آپ کو 4500 انزو والے سکولرشپ دیتے ہیں 4500 آر ایم بی جو تقریباً دو لاکھ کے لگ بگ بنتا ہے تو یہ بہت بڑی امونٹ ہوتی ہے اتنی تو پاکستان میں ابھی کسی پروفیسر کو بھی نہیں مل رہی ہوتی تو ماسٹر ڈگری میں اتنا ملتا ہے تو انزو سکولرشپ ہوتا ہے وہ 200 لوگوں کو ملتا ہے پوری دنیا میں سے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو بہت سارے پاکستانیز ہیں ایک ان کا کیمپس یہاں پہ ہے ایک کسی دوسرے سیڈی میں ہے تو ان دو جگہوں پہ یہ انزو سکولرشپ دیا جاتا ہے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے طریقہ کیا ہے اپلائی کرنے کا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر دینا میں آپ کو پراپر ایک کسی سٹوڈنٹ کا انٹرویو کروں گا اور آپ کو پراپر بتاؤں گا کہ میتھڈ کیا ہے اس کے علاوہ بھی میں اپنی ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا سٹب بجٹب تو یہ تو ہوا سب سے بڑا سکولرشپ جس میں سب سے بڑی امون دی جاتی ہے پھر اس کے بعد آتا ہے سی ایسی سکولرشپ پروینشل سکولرشپ ہوتا ہے ویڈیو گینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکومنٹس کے ان کو ان سے آپ کو چاہیے ہوں گے کہتے کہتے آپ نے اپلائی کرنا تو سی ایسی سکولرشپ میں آپ کو ملتا ہے پہنتیس سو آر ایم بی پی ایچ ٹی کے لیے اور تقریباً تین ہزار ملتا ہے ماسترز کے لیے تو بیچلر والوں کے لیے بھی وہ ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ آر ایم بی دیتے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ بیچلر والوں کے لیے بھی سی ایسی ہوتا ہے اور چائنہ میں تقریباً 300 یونیورسٹیز ہیں جن میں سی ایسی ہے اب جن یونیورسٹیز میں سی ایسی نہیں ہے تو کیا وہ اور کوئی سکولرشپ آفر نہیں کرتے بلکل وہ کرتے اس میں یونیورسٹی سکولرشپ ہے اس کے لیے سٹی گورمنٹ کا سکولرشپ ہے ان کے لیے پروینشل لیول کا سکولرشپ ہے وہ بعض جگوں پہ سیم ہے بعض جگوں پہ کوئی ہزار پوائنچ سو آر ایم بی کم ہوتا ہے یعنی پچیس سو پی ایش ڈی کے لیے جو میں جس طرح آیا تھا پروینشل پہ اٹھائیس سو بان جاتا تھا داس ہزار انہوں نے ایک دفع دیا تھا تو اور تگیدر آپ کہہ لو کہ میں تھرٹی تھری کی ایوریج سے ہنڈرڈ کی ایوریج سے مجھے ملا تھا تو میں پروینشل سکولرشپ پہ تھا تو یہ میتھڈ ہے تین ڈیفرنٹ قسم کے بڑے بڑے سکولرشپ ہے ایک ہے انسو سی ایس سی یونیورسٹی پروینشل یہ ہو سو اولموسٹ ہر یونیورسٹی کلچرل ڈیویلپنٹ کی وجہ سے کیونکہ یونیورسٹی میں جتنے فارن سٹوڈنٹ آتے ہیں اتنی یونیورسٹی کی رینکنگ بہتر ہوتی ہے فارن ٹیچر جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی رینکنگ بہتر ہوتی ہے سو یونیورسٹی اپنی رینک بڑھانے کے لیے سٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ آپ نیگٹیو ایک ہاتھ تک سینس ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے بسکلی وہ صدقہ جاریہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ جس مل آدمی کے اپنے حالات بہتر ہو جائیں وہ کوشش کرتا ہے یار کہ دوسروں کے بھی ہو جائیں اسی طرح جس ملوں کے حالات بہتر ہوں چائنا بہت تگڑا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھی دوسرے جو گریم ممالک ہیں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا ان لوگوں کو بھی سکولرشپ دیے جائیں اور بہت زیادہ سکولرشپ ہیں میں یہاں پہ اسی وجہ سے صرف گائیڈ کلائن کرتا ہوں کہ جس طرح مجھے سکولرشپ کا پتا چلا میں کہاں پہ پولیس اور ٹیچنگ کر رہا تھا وہاں پہ پاکستان میں تو میں یہاں پہ آیا میری لائف چینج ہوگی پی ایچ دی کی پھر یہاں پہ جاب ہوگی تو جاب بھی آسانی سے مل جاتی ہے آپ کو سو چائنہ میں آئے آپ کی زندگی بدل جانی ہے اب ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہوں گے سو سب سے پہلے ان تینوں سکولرشپ کو اپلائی کرنے کے لیے یونیورسٹی کا یا سیڈی کا سی ایسٹی کا یا انزو کا ان کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد سی وی ایک عدد ریسرچ پروپوزل چاہیے ہوگا اگر آپ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں اگر بیچلرز کے لیے تو وہ آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے نہیں پھر کچھ بیسکس ہوتے ہیں جیسے اٹیسٹی ڈگریوں ہوں پاس بورڈ ہوں نان کریمینال ریکرڈ ہو پولیس سٹیشن سے پھر ہلتھ کیر کا ریکارڈ ہو وہ ہو یہ جو یونیورسٹی کی ریکوارمنٹ ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے پہلے پروفیسر کو اپلائی کرنا میں سٹیپ بائی سٹیپ گاڑ جاؤ سو پروفیسر کو آپ نے ای میل پہلے کرنا ہے ای میل کیسے کرنا میں نے ایک شارٹ کٹ ویڈیو بتائی سی میں گرینٹیڈ سے کہتا ہوں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے گا لنک ڈیسکریپشن میں میں دے دوں گا کہ کیسے لینا ہے گرینٹی سے کہتا ہوں آپ کو ملے گا سرف ایک دن کے ورک آنٹس آپ کو ایک سیپٹنس ملے گا بہت سارے لوگ آپ کو لمبا طریقہ بتائیں گے کہ جی پروفیسر کے پروفائل دونڈو ان سے میچ کرو پھر یہ ہوتا ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہ پروفیسر کے پروفائل اس پروفیسر نے اس ایریا میں کام چھوڑ دیا ہوتا ہے یا اسے پاس پڑنی نہیں ہوتی یا وہ چاہتا نہیں ہے اس فیلڈ میں کام کرنا اور آپ اس کو ای میلیں کرتے رہیں گے وہ کبھی ایک سیپٹ نہیں کرے گا پروفیسر ہر دو چار سال بار چینج کر لیتے ہیں تو اس لیے میں نے ایک الٹا طریقہ بتایا تھا آپ کو وہ ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لنک کے ڈسکرپشن میں جانا آپ کو وہ میں نیچے دے دیتا ہوں اس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کو گوگل سکالر پہ جانا پڑے گا وہاں پہ اپنی انٹرسٹ لیٹس پوز میں نینو جنریٹر کہا ہوں نینو جنریٹر لکھو وہاں سے ایئر چینج کرنا ہے اپنے ویڈیو بھی دیکھ لینا لیکن میں یہاں پہ زبانی بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ کو تھوڑا بہتا گوگل سکالر وغیرہ کا پتہ ہے تو وہ کلک کرو گے اس کے اوپر نینو جنریٹر لکھا اور ساتھ میں لکھا چائنہ اور کاما ایلسویر ایلسویر کا جرنل ہے اس میں ایزی لی آپ کو ایمیل مل جاتے ہیں تو آپ جب انٹر کریں کہ دوہزار تیس اس میں لکھا ہوگا تو وہ پہلا پیپر جو کھولے گا وہ نینو جنریٹر کا کھولے گا چائنہ سے کھولے گا ایلسویر اور یہ پروفیسر جس کے جب آپ پیپر کھولیں گے تو وہاں پہ پروفیسر کے نام کے ساتھ ایک لیٹر کا نام لیٹر کا سائن ہوتا ہے جسے مطلب ہے یہ اس لیب کا پروفیسر ہے اس کی لیب سے پیپر پبلش ہوا ہے تو آپ اس کو کلک کرو گے جو ہی اس کے اوپر تو آپ کو رائیڈ لیپ پہ ای میل آ جائے گا یہ اس کا ای میل ہے اب آپ کو پیپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ وہ ہی ہیں جو سر کینجن سے آپ کو ملا ہے ٹھیک ہے اب وہ ای میل آپ نے ای میل میں جا کر بی سی 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 میں میں اوپر لکھنا ہے نہ سی سی میں جب کہ بی سی سی کی جو لائن آئے گی بلیک کاربن کا بھی کہتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس پروفیسر کا بنا دوں گا نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا تو وہاں پہ بتا دیتا ہوں کیسے بنانا ہے تازہ ترین فریش اور وی ای پی کیسے بانتا ہے تو ریسرچ پروفوزل آپ نے ای میل کے ساتھ ہی بھی ہونی چاہیے یہاں پہ لوگ تھوڑی سی گلتی کرتے ہیں کہ سی وی اتنی میاری نہیں ہوتی اس پہ بھی آپ کو کام کرنا اگر وہ بھی بات سمجھ نہیں تو میری پلی لیسٹ میں چلے جائیں یوٹیوب چینل کے لکھ دیں کہ جی وہاں پہ میں بنائی ہے کہ جو ریلیٹیڈ جو سی وی ہے وہ اور ہوتی ہے جس پروفیسر کہتا بندہ ریسرچ میں پسند کرتا ہوں یا مجھے چاہیے تو وہ سی وی میں نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے بنانی ہے اگر وہاں پہ آپ نہیں پتا کہ پلی لیسٹ سے کیسے ڈونڈتے ہیں یا میرے لنک کیسے ملے گا آپ نیچے کومنٹ کر دیں کہ مجھے پروفیشنل سی وی کیسے بناتے ہیں اس کا لنک سینڈ کر دیں میں وہاں پہ آپ کو لنک دے دوں گا میں ہر روز کومنٹ دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ تو ریپلائے میں آپ کو انسٹ کر دوں گا جب یہ ایمیل اہاں اب آپ نے جو باقی ٹیپس کھولے ہوں گے مائکرو بائیولوجی بزنس ایڈمنیسٹریشن جو لکھیں گے وہی پیپر کھولیں گے آپ کو کوئی وری نہیں ہے کہ پروفیسر کون سی یونیورسٹی کا ہے آپ نے دو سو پروفیسر کو ایمیل کر دیا ایک ہفتے بعد ایک ہفتہ لگے گا پھر آپ پروفیسر ریپلائ کرتا جب ایمیل میں آپ کو ایک فرمیٹ بائی دیتا ہوں آپ اس پہ سائن کر دیں یعنی اس کو پتہ چلے کہ مجھے صرف سائن کرنا کام ہو جائے گا پروفیسر پر لوڈ نہیں ڈال نا ٹھیک ہے تو وہ بیٹا سینڈ کرو آپ چیٹی پیٹی سے لکھوا لینا نہیں پھر وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا ایک اور ویڈیو بنا دوں گا آپ کے لئے تو جب آپ کے پاس اس طرح دو چار چھے ایکسپٹنس لیٹر ہو جائیں گے بیجنگ کسی یونیورسٹی سے آجاتا کوشش کریں کہ ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی سے ملے لور یونیورسٹی میں بھی لیں کیونکہ اگر ادھر سے نہ ہوا لیکن آپ سال بات جائے آپ ہائر یونیورسٹی کے چکر میں رہتے ہیں وہاں پہ کمپیٹیشن زیادہ ہوتا ہے تو لور رینک یونیورسٹی میں اپلائی کریں یہ بھی کو اٹھائیں گوگل میں ڈالیں انٹر کریں آپ کو آ جائے گا کہ یہ میل کس ویب سائٹ پہ لکھا ہو آپ نے دواندہ دندھ کیونکہ ابھی ایڈمیشن سٹارٹ ہونے والے ہیں سو اوپن ہو جائے گی آپ پہلے ہوئے پھر آپ چیزیں تیار کر لیں وہ آپ کو ڈاکومنٹ بھی بتا دیں گے کیا ہیں نہیں تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں جنرل کچھ چاہیئی ہوتی ہے پھر آپ دوسری چیزیں پاس پہلے پاؤ والی بات جو ایڈمیشن سٹارٹ ہو آپ پہلے آپ ہی اپلیکیشن ہو آپ کی جلدی ریویو میں جائے گی پہلے ہی آپ کا نکلویشن نکلائے گا انہوں نے بھی کوٹا رکھا ہوتا ہم سو سٹوڈنٹ کو بلائیں گے دو سو سٹوڈنٹ کو بلائیں جو پہلے آتے ان کو دیتے رہتے ہیں جو بعد میں آپ اپلائی کرتے ہیں انڈ پہ ڈیرلائن تو لیس چانس ہوتے ہو جاتا ہے انڈ پہ کئی دفعہ نہیں آتے ان کے پاس سٹوڈنٹ اس یونیورسٹی میں ٹرینڈ نہیں یا کسی نے اپلائی نہیں گیا تو گیپ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ اپلائی کریں تو ای ہوپ میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہوگا پروسیجر سارا کہ پہلا آپ ایکسیپٹنس لیں دوبارہ میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ پروسیجر آپ کو کیسے کر لیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں اس کو بتا دوں گا تو اگر کوئی بھی کنفیوژن کوئسٹن ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لینا مجھے بہت ہوشی ہوتی ہے جب لوگ آپ کمیونکیٹ کرتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے سکھانے میں بتانے میں خوشی زیادہ ہوتی ہے ملتے نیکس ویڈیو میں کیا بی بی